اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم کائنات کا ایک بدبخت ترین بادشاہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ انا ربکم العالی کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا خدا اور جس کے پاس جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو وسیعت کی کہ اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ اس نرمی کی وجہ سے ایمان لے آئے اور جس نے اپنے دور میں نوے ہزار بچوں کو کتر عام کیا تھا اور جس نے چار سو سال تک حکومت کی لیکن اس کے سر کے اندر کبھی درد نہ ہوا ناظرین محترم جس نے کائنات کے جلیل القدر نبی اور اللہ کی قلیم کی پرورش اپنے گھر میں کی لیکن اس کے تمام تر خدمات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مردود ہوئیں اور وہ ایمان کی دولت سے محروف پیار دوستو جس کی لاش کو آئے تک نہ زمین نے قبول کیا ہے اور نہ سمندر نے اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے اگلوں اور پچھنوں کے لیے عبرت کا ایک نشان بنا دیا اور جس کے مرنے کے بعد اس کی تمام مال و دولت اور خزانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پتھر کا بنا دیا پیار دوستو جس کی اپنی بیوی جادوگر باندھی اور خزانچی کہتے رہے کہ خدا ایک ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے لیکن وہ دل کا ایسا اندہ تھا کہ خدا وحد و کہار کی قدرت دیکھنے سے محروم رہا ناظرین محترم جس کے اپنے ہی دوست نے اسے برے مشورے دے دے کر جہنم کی وادی کے اندر پھینک دیا پیار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم رانسی سانی کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون تھا اور اس کا نصب نامہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کس طرح سے اپنا کرم کر کے اس کو غربہ سے نکال کر بادشاہت کے تخت پر بٹھایا اور پھر اس بدبخت اور صفاق ترین بادشاہ نے خدای کا دعویٰ کب اور کیسے کیا تھا اور فیرون کو فیرون کیوں کہا جاتا ہے پیار دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے ناظرین محترم یہ بات یاد رکھیں کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فیرون ہوا کرتا تھا جس طرح روم کے بادشاہوں کا لقب کیسر اور فارس کے بادشاہوں کا لقب کسرا اور یمن کے بادشاہوں کا لقب طبع اور ترک کے بادشاہوں کو خاکان اور حبشا کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا پیار دوستو مصر کے جتنے بھی بادشاہ گدرے ہیں کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فیرون سے زیادہ بدخلق سخت دل اور ظالم نہیں تھا ناظرین محترم یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پائے جانے والا فیرون ولید ابن مصب یا خطاب بن ریان تھا پیار دوستو اور جو فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اسے چار سو ساتھ تک مکمت صحت ملی اس کا چہرہ تانبی کی مانت چمکتا تھا لہٰذا یہود و نصارہ اسے کابوس بھی کہا کرتے تھے پیارے دوستو تاریخی حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ کیبتیہ کے اس بدبخت بادشاہ کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی چنانچہ جب وہ بڑا ہوا تو وہ سیر و سیاحت کرتا ہوا مصر کی طرف آیا جبکہ کتاب قصص الانبیاء کے مسنم نے لکھا ہے بادشاہت سے پہلے فیرون مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا ایک روز تنگ آ کر فیرون بازار کے لیے نکلا تو فیرون اور ہامان کی بازار کے اندر ملاقات ہوئی چنانچہ یہ پہلی ملاقات دونوں کی دوستی کے اندر تبدیل ہو گئی پھر اس کے بعد یہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے اور وہ ایام خربوزے کے تھے چنانچہ دونوں ایک خربوزے والے کے پاس گئے تو ان دونوں سے خربوزے والے نے کہا بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے خربوزے یہاں سے لے کر جاؤ اور انہیں جاگر بازار کے اندر فروخت کر دو لہذا جب تم ہمارا یہ مال فروخت کر دو گے تو ہم تمہیں کچھ کھانے اور پینے کو دیں گے یہ سن کر فیرون نے ہامان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ مال لے کر بازار جاتا ہوں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا یعنی فیرون خربوزے لے کر بیچنے کے لیے شہر کو گیا چنانچہ جب فیرون دکانداروں کے پاس پہنچا تو دکانداروں نے فیرون سے کہا کہ بھائی ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور جس وقت سب مال بک جاتا ہے تو پھر مالک کے پیسے اسے واپس لوٹا دیتے ہیں اور ہم نقدی پھل اور ترکاری وغیرہ ہرگز نہیں کریتے اور ہمارے شہر کا یہ دستور سالوں سے چلا آ رہا ہے ناظرین محترم دکانداروں کی یہ باز سن کر فیرون کچھ عرصے تک سوچتا رہا چنانچہ پھر اس کے بعد اس نے وہ خربوزے اسی وعدے پر بیچے اور اپنی جگہ پر واپس آ گیا اور خربوزوں کے مالک سے آ کر کہنے لگا کہ یہ اچھا کام نہیں چنانچہ آپ کو ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ ہمارے بازار کی یہ ریت ہے ناظرین محترم پھر اس کے بعد فیرون مالوز ہو کر شاہ مصر سے جا کر ملا اور شاہ مصر کو ایک درخواست پیش کی کہ میں بائید الوطن اور کھانے پینے سے بھی آجز ہوں فیدوی کا کوئی کام اسی شہر مصر میں جہاں پناہ کی سرکار عالم موافقے گزارے کے ہو تو اس غلام کو اس جگہ پر معمول فرما کر سر فراد فرمائیں یہ سن کر بادشاہ مصر نے کہا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے جس پر فیرون بولا کہ دروگی مقبرہ اسی شہر کی چاہتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی بندہ اپنا مردہ اس قبرستان کے اندر دفع نہ کر پائے یہ سن کر بادشاہ مصر نے فیرون کو گورستان کی دروگی دے دی پھر فیرون وہاں سے چلا اور قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا چنانچہ قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک بیماری کی وبا پھیل گئی اور بہت سے آدمی مرنے لگے ناظرین محترم فیرون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے وارثوں سے ایک ایک درم سونے کا لینا شروع کر دیا اور اس طریقے کار سے تھوڑے ہی دنوں کے اندر اس کے بعد بہت سا روپیہ اور مال و دولت جمع ہو گئی پھر اس نے وہ تمام روپیہ مقربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی دروگائی لے لی ناظرین محترم یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شاہ مصر اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو پیار کرتا تھا اور خلط بھی دیا کرتا تھا اتفاقن قضائے الہی سے وزیر مصر بھی مر گیا اور اس کے بعد فیرون ہی کو بادشاہ مصر کا وزیر مقرر کر دیا اس وقت فیرون نے ہامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدای کا دعویٰ کرو تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا مامود جانے اور میری پوجا کرے یہ سن کر ہامان نے اس سے کہا کہ اگر تُو خدای چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر سب سے پہلے تُو مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لیں فیرون نے کہا کہ ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے کیونکہ تمام لوگ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر مستحقم ہے ناظرین محترم فیرون کا یہ جواب سن کر ہامان کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے فیرون کو یہ تدبیر دی کہ تم اس وقت بادشاہ مصر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ایک سال تک اپنی تمام ریایہ کی تمام فرمائشیں شاہی خلانے سے پوری کرو اور اس سال ان سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس وغیرہ محصول نہ کیا جائے اور جتنے پیسے عوام پر لاغو ہوں گے اور جتنا ٹیکس بھی ان سے وصول کیا جاتا ہے وہ تمام کا تمام پیسہ میں دوں گا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا ناظرین محترم اس کے بعد پورے شہر مصر کے اندر یہ منادی کرا دی گئے کہ ایک سال تک تمام ریایہ کی تمام فرمائشیں شاہی خلانے سے بلکل مفت پوری کی جائیں اور اس سال میں جتنا بھی خرج ہوگا وہ فیرون اپنے پلے سے ادا کرے گا چنانچہ جب وہ سال مکمل ہوا تو فیرون پھر شاہی مصر کے پاس گیا اور مزید دو سالوں کی مولت لی چنانچہ اس کی یہ ارضی بھی قبول کر لی گئے ناظرین محترم مصر کی تمام ریایہ نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئی اور غریب و مسکین جتنے تھے سب نے فیرون کی ترقی کے واسے دعائیں کی اور سب کے سب لوگ خدا کا شکر بجا لائے ناظرین محترم پھر چند ہی روز کے بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا اور کوئی بھی اس کا والی وارث نہیں تھا جو اس کے شاہی تخت پر بیٹھے چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہید و تکفین کے بعد تین دن تک تازیت کی گئے اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ قاضی مفتی اور علماء اور تمام ریایہ شاہی دربار کے اندر حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ بادشاہت کے تخت پر اس وقت کس کو بٹھانا چاہیے کیونکہ بادشاہ کے مرنے کے بعد ملک بے سروپا ہو گیا ہے آخر کار لوگوں نے فیرون کو بادشاہ بننے کے لیے منتخب کیا کیونکہ مصر کے لوگوں نے فیرون سے نیکی دیکھی تھی کہ تین برس کا خدانہ مصر کا معاف کیا تھا اور اپنے پاس تین برس کا روپیہ بادشاہ کو بھی دیا تھا اس لیے سب لوگ فیرون سے خوش تھے یہ خیر خواہی دیکھ کر سبھی لوگوں نے اس فیرون مردود کو لے جا کر تخت پر بٹھا دیا اور کہا کہ آدھ کے بعد تم ہی ہمارے بادشاہ ہو ناظرین محترم جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان کو اپنا وزیر مقرر کیا پھر اس کے بعد بدبخت حامان نے اگلا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اپنے مصر کی تمام ریایہ کو یہ حکم دو کہ اس وقت جتنے علماء اور حکماء ہیں سب کے بیانات پر پبندی آئید ہے اور کوئی بھی شخص نہ بیان کرے گا اور نہ ہی ان کا باد سنے گا چنانچہ اس تدبیر سے یہ فائدہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں گے اور جو آئینہ بچے پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے ناظرین محترم حامان ملون کہ یہ بات سن کر فیرون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ بلکل موقوف کر دیا چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بلکل ہی بھول گئے ناظرین محترم خدا حقیقی کو بھولنے کے بعد قبیلہ کبتیا نے بت پرستی کا آغاز کر دیا اور یہ سلسلہ تقریباً بیس برس تک قائم رہا پھر اس کے بعد فیرون ملون انہیں اعلان کرایا کہ میری عبادت کی جائے اور فیرون نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ انا ربکم العالی کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں پیارے دوستو جو قوم فیرون کو خدا مانتی تھی یہ ملون ان پر بہت نوازشات کرتا تھا اور دوسری قوم جو بنی اسرائیل سے تھی وہ اس کو خدا نہیں مانتی تھی نچے فیرون مردود ان کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دیتا کیونکہ بنی اسرائیل تو دین یوسفی پر قائم تھے اور بائیوز جذیہ کی فیرون ملون ان سے قیبتیوں کی خدمت کروا دا تھا اور ان کو ہر وقت ذریلو خور کرتا تھا اور جن کاموں کو وہ ناچیز سمجھتا تھا مثل محنت بوجھ اٹھانا لکڑی چیرنا وغیرہ کے یہ سب کام بنی اسرائیل سے کروا جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ملک کو بادشاہت کی حرس و حوت سے اور فخر و تقبر سے محفوظ رکھے